خود شرم نہیں آرہی کہ جو قاتل ہے قاتل کہے گا تمہاری بہن بھی شامل تھی تمہاری بہن بڑی بہن کے بھی اس کے ساتھ غلط تعلقات ہے یہ مان لے گا اس قاتل کے ساتھ نہیں بیٹھ کے گئی اس کے چھوٹا بھائی ہے اصد اللہ اچھا اس کے ساتھ گئی ہوں اور واپسی بھی مجھے لینے کے لیے حمزہ کیوں آتا ہے گنگرام گئی ہوں منشی گئی ہوں پھر واپس آ گئی ہوں میری طبیعت پھر اتنی خڑاب ہو گئی ہے پھر مجھے لے کے گئی ہیں صبح چار بچ تک مجھے لے کر گھومتے رہے ہیں وہ میرا بھائی تھا اور میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے اگر اس سے آگے کوئی چیز ہے تو میرا حضبان مجھے بتائے اسے میں نے ہر بات بتائی حمزہ مجھ پہ الزامات لگا رہا ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پہ لگا رہا ہے لیکن شاہد ندیم ہے فوٹیج میں وہ بیگ ہے اگر میں بیگ لے کر گئی ہوں فوٹیج میں بیگ کیوں نہیں آ رہا اس فوٹیج سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیگ گیا ہے یا نہیں گیا جو بات ہوتی تھی عثمان کے گھر میں اگر کوئی رائی جھگرا ہوئے ادھر ہی بات ہوتی تھی میرے گھر میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی حمزہ مجود تھا زین بھی مجود تھا اس ٹائم پہ زین کو انہوں نے کیسے باہر بیچایا یا کیا کیا ہے جو ڈیسیبل بچا ہے زین ڈیسیبل یہ بلکل ٹھیک بچا ہے جسے یہ شو کرواتے ہیں ڈیسیبل اور بلکل ڈیسیبل نہیں ہیں پاپا کی طرف گئی ہوں انہوں نے مجھے یہ کہہ پیار دے کہ چھوپ اگر تم بولی تو سارا ملوہ تم بے ڈال دینا کچھ بھی نہیں بننا ہی آپ پہ ان کے گھر میں اس کے باپ نے کہنا ہے وہ ہی چل دی ہیں اس لئے وہ انسان اپنے آپ کو سیو کر رہا وہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اپنے باپ پہ تمہان اس بات پہ اگر ہی نہیں تھا کہ اس کا بہنہ ہی قتل کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ دل چھات آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز ٹیوی ناظرین کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک سٹوری چل رہی ہے کہ ایک حاملہ عورت نے اپنے دیور اور اپنے ندوئی کے ساتھ مل کر اپنی ساس کو قتل کر دیا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے ہمارے ساتھ مجود ہے وہی حاملہ خاتون انیلا ان سے جانتے ہیں ساملک وجہ آپ پر الزام ہے یا حقیقت ہے یہ آپ بتائیں گی کہ آپ کے دیور کے ساتھ نندوئی کے ساتھ نجائز مراسم تھے اور آپ کی ساس نے دیکھ لیا اور آپ تینوں نے مل کر اپنی ساس کو قتل کر دیا یہ آپ کے شوہر کا کہنا ہے آپ کیا کہتی ہیں میرے دیور کے ساتھ یا میرے نندوئی کے ساتھ میرے ایسے کوئی تعلقات ان لوگوں نے دیکھی ہو میرے کوئی ایسے تعلقات بلکل بھی نہیں تھے جو انہوں نے ان کے چاچو نے مامو نے جو بھی لکھوایا اوہے ایف آئی آر میں اس کے مطابق پورے دن کی آپ فوٹیج دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل سے دو گھنٹے پہلے میں وہاں پہ مجود تھا اگر وہ مجود تھے تو اس فوٹیج میں کیوں نہیں وہ آ رہے اختر حسین اسی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس سچ بول رہے ہیں میرا الزام بہنی سے کلیر ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھانجا وہاں پہ آئے تھے جو انہوں نے اقباب بنایا ہے وہ دو تین ماہ پہلے ہی ابھی زنا کے کیس سے ابھی واپس آیا ہے وہ اشرف علی ان کے ماموں کا بیٹا نمان تھی آپ کے عثمان کے ساتھ نجائز مراسم تھے وہ میرا بھائی تھا اور میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے اگر اس سے آگے کوئی چیز ہے اس کے ساتھ غلط تعلقات ہے یہ مال لے گا اسمان نے ڈی ایس پی کے آفیس میں بھی کہا ہے کہ میری یہ نیلا کل بھی بہن تھی میری آدمی بہن ہے اور میں نے اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ہی سمجھا ہے اس نے تھانے میں بھی یہی بات کی ہے جب پولیس کے سامنے بھی یہ کلیر ہو گیا اس انسان نے مجھے بہن کہا ہے تو پھر یہ مجھ پہ الزام تراشی کیوں کر رہا ہے آپ اس وقت تھانے میں تھی جی میں تھانے میں بھی تھی میں ڈی ایس پی کے آفیس میں بھی تھی آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں میرے سامنے یہ بات کی اس انسان نے اور حمزہ بارے حمزہ مجھ پہ الزامت لگا رہا ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پہ لگا رہا ہے لیکن شاہد ندیم ہے جب انیس بیبی کا قتل ہوا آپ گھر پر مجھوڈ تھی اور ایک آپ کی مالک مکان نے آپ کو دیکھا جو سارا گھر میں جو ہنگامہ ہوا آپ نے اس وقت اپنی ساس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا میں خوف زدہ تھی انہوں نے مجھے اندر بند کر کے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بھی مار دینا تمہارے بچے کو بھی مار دینا اور مجھے صبح سے بخار بھی تھا میرا یورن بھی بند تھا اور میں ہسپرلز ہمیں مجھے لے کر آئی ہو کتے ایسی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ شور کر پاتی اور ڈری ہوئی تھی انہوں نے اندر بیٹھی ہوئی اگر مالک مکان نے دیکھا ہے تو مالک مکان نے امی کی دھت کے بعد کیوں بات نہیں کی اس نے کیوں شور نہیں ڈالا آپ بہت ہی اس کی تو آپ نے اس وقت وہاں پر کیا چیز دیکھی کس طرح کسی بات پر جھگڑا ہوا اسمان سے کس بات پر حمزہ سے کوئی جھگڑا ہوا کہ نوپت جو ہے وہ قتل تک جا پہنچی ان لوگوں نے مجھے اندر پھینکیا کمرے میں کہ باہر نہیں آنا جو مجھ سے کہا ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتائے کوئی ان کی بات نہیں اچانک سے ہی لوگ آئے ہیں کب سے آپ اس گھر میں ہیں میں چار جنوری سے ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ سے دس ماہ ہوگئے ہیں ہاں جی دس ماہ ہوگئے ہیں تو دس مہینے میں آپ نے کوئی دیکھا کہ ان کی کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا کوئی بات قتل کی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی ریزن ہوتا ہے قتل کرنے کا اس کے پیچھے لڑائی کیا تھی کیونکہ اس کا سارا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے میرے شوہر نے جب میں نے اسے یہ قتل کے بارے میں بتایا ہے اس ٹائم اس نے سب کے بیچ میں یہ کہا ہے کہ مجھے شاہد ندیم جنس کے والد ہے ستیلے والد ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عثمان کی اور امی کی اور پاپا کی کوئی لڑائی چل رہی تھی کوئی لڑائی چل رہی ہے کوئی لڑائی چل رہی تھی نمان کو نمان اور اس کا چھوٹا بائی شانی جب پاکستان میں شانی تھا یہ بات مجھے نمان نے خود بتایا ہے اس نے بتایا ہے کہ بعد میں اس نے بزار میں میرے پاؤں پڑھ کے مجھ سے معافی مانگی ہے لڑائی انیلا تھی کیا یہ لڑائی ان لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے میرے سامنے کبھی کوئی بات میرے شوہر نے نہیں کی جو بات ہوتی تھی عثمان کے گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگرہ ہوئے ادھر ہی بات ہوتی تھی میرے گھر میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی اگر کوئی لڑائی جھگرہ ہوئے پاپا اور امی دونوں اس طرف چلے جاتے تھے گھر میں کوئی بات نہیں کرتے تھے میرے سامنے جب یہ قتل ہوا ہے اس سے پہلے کوئی ان کی توتقرار ہوئی ہے کوئی جھگرہ ہوئی ہے دو دن پہلے پاپا کا ہوا ہے امی کے ساتھ لیکن کس وجہ سے یعنی جو آپ کو سوتیلہ سوسر ہے اس کا مقتولہ کے ساتھ جھگرہ ہوا ہے ہاں جی امی کے ساتھ ہوئی ہے لیکن کس وجہ سے یہ مجھے نہیں پتا اور ایک ماہ پہلے بھی جب یہ گاؤں کے یہ ہیں گاؤں سے واپس آئے ہیں پاپا تب بھی ان لوگوں نے جھگرہ کیا ہے اور پاپا نے انہیں بڑے بے بنیاد فضول قسم کی باتیں کیا ہے امی کو وہ تو انہیں سب کے سامنے بولی ہے وہ اپنے پہلے سسرال سے ہو کر آئے تھے تب ان دونوں کی تب لڑائی ہوئی ہے لیکن تقریباً دمان آیا اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ سے معاملہ آتا ہے خود جا کے اندر پوچھے ہو اچھا انیلا جس دن یہ معاملہ ہوا گھر پہلے کون آیا حمزہ گھر میں مجود تھا عثمان گھر پر مجود تھا اور کس طرح ماران اس بی بی کو حمزہ مجود تھا زین بھی مجود تھا اس ٹائم پر زین کو انہوں نے کیسے باہر بھیجیا یا کیا کیا ہے وہ جو ڈیسیبل بچا ہے زین ڈیسیبل نہیں وہ بلکل ٹھیک بچا ہے جسے یہ شو کرواتے ہیں ڈیسیبل ہے بلکل ڈیسیبل نہیں آپ اس کے اپنے موبائل میں آپ کو سب کچھ بتا دے گا اچھا اس کو باہر بھیج دیتے ہیں باہر بھیج ہے کس طرح سے بھیج ہے یہ ان لوگوں کو بتا ہے آپ کیا کر رہی تھی اس وقت میں برطن دھو رہی تھی اس ٹائم پر اچھا انہوں نے بالوں سے پکڑایا اور مجھے روم میں جا کے بند کر دیا ہے تو کس طرح مارا نہیں اس بیپی کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن جو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے ایسے مارا ہے وہ تھانے دار اور ڈی ایس پی انہوں نے سب کچھ بتایا ہے انہوں نے اسے بتا انہوں نے بتایا ہے یعنی دونوں اپنی ماں کو مار رہے ہیں انہوں نے ڈنڈے سے مارا انہوں نے خود اس میں کائے تھانے میں ڈی ایس پی کے آفیس میں ڈنڈا کس نے مارا ہے وہ آپس میں بات کرتے ڈی ایس پی نے مجھے سامنے والے روم میں بند کر دیا تھا اور وہاں صرف آبازری آ رہی تھی بعد میں جب ڈی ایس پی نے ان سے بات کلیر کر لیا پھر اس نے مجھے بلایا ہے وہاں پہ ان دونوں نے بتایا ہے کہ جس نے اس میں سے ڈنڈا مارا ہے جوتا مارا ہے جو کچھ بھی کیا ہے ان دونوں نے خود سب کچھ مانے ہیں بیچ میں نے میرا کہیں نام نہیں لیا صرف میرے کردار کو گندہ کیا جا رہا وہ بھی حمزہ کر رہا ہے جو اس کے باپ نے ان دنوں میں اسے پٹی پڑھائی ہے تاکہ اسے آگے رکھ کے اسے صرف گندہ کیا جا سکے اور خود وہ بچ جائے میرے پیچھے سے حمزہ بھائی اور عثمان بھائی دونوں نے پکڑا ہے آپ کو کمرے میں بند کر دیا کمرے میں بند کر دیا زین باہر شور کر رہا ہے کوئی اس کی نہیں سن رہا اور جو میری کنڈیشن تھی نے کہا تمہیں بھی مار دینا ہے بچے کو بھی مار دینا ہے اور مجھے بخار بھی تھا اس ٹائم پہ تو مجھے اپنی عمت ہی نہیں ہوئی کہ میں شور کر پا ہوں آپ کے کمرے میں ایک ایجٹ بھی تھی گھر سے باہر جانے کا رستہ بھی تھا ایک کمرے سے وہ ہمیشہ بند رہتا ہے وہ مالک مکانی ہمارا وہاں رستہ نہیں کھولتی امی اسے باہر کے رستے سے جا کے بچے موہ موٹر چلا کر آتے ہیں لیکن ان کے بیٹے جب تک صبح کے ٹائم نماز کر رہے ہیں انہوں نے کھولنا ہے اسی ٹائم انہوں نے لوک لگا دینا ہے بعد میں اس رستے سے کوئی نہیں جاتا تھا آپ محض اس لئے چھپ رہی کہ مجھے مار نہ دیا جائے جی اور مجھ سے زیادہ مجھے اپنے بچے کی فکر تھی کہ مجھے بھی مار دیں گے خوف سے اور میرے بچے کو بھی مار دیں گے یہ لوگ اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی مانے گا بھی نہیں اور میرا شوہر نہیں مان رہا تھا کہ اس کا بہنہ ہی ہو سکتا ہے جب یہ قتل ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے گھر آنے والا کون تھا چاہے ندیم جو اس کے باپ ہے جو آپ کا سوتیلا سسر ہے قتل کے کتنی دیر بعد وہ گھر آتی ہیں جب انہوں نے مجھے روم سے نکالا اس کے چار یا پانچ منٹ بعد وہ اندر آ جاتے ہیں اور لکڑی کے دروازے تک ہی رہتے ہیں امی کو نہیں دیکھتے وہیں سے باہر جاتے ہیں وہ انسان پاپا کے طرف گئی ہوں انہوں نے مجھے یہ کہا پیار دیکھے چھوپ اگر تم بولی تو سارا ملوہ تم پہ ڈال دینا اور کچھ بھی نہیں بننا ہی آنپے تو وہی ہوئے کہ سب کچھ انہوں نے مجھ پہ ڈال دیا ہے میرے کردار کو گندہ کردار میری طبیعت خوف سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اس طرح سے ان لوگوں نے مجھے دمکا دیا تھا وہ اتنی خوف زدہ تھی اور جیسے پاپا نے کہا کہ اس کی طبیعت حرابی سے لے جو لے جو مجھے بھی وہاں سے نکال رہے تھے اچھا آپ پر آپ کی نندے ایک الزام لگاتی ہیں کہ قتل کے فوری بعد آپ قاتل کے ساتھ بیٹھ کر موٹ شکل پر کہیں جاتی ہیں قاتل کے ساتھ نہیں بیٹھ کے گئی اس کے چھوٹا بھائی ہے اصداللہ اچھا اس کے ساتھ گئی ہوں اور وہاں سے مجھے لینے کے لئے حمزہ کیوں آتا ہے اور اصداللہ باہر کیوں نہیں رکا جب میں نے اسے کہا بچے یہاں پہ رکو بچہ وہاں پہ کیوں نہیں رکا اور وہ مجھے وہاں جا کے کہا ہے جلدی نکلو یہاں سے بلیک میل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کسی نے بھیجا تو وہ انسان وہاں پہ گیا ہے اس دوران جب سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں ڈیڈ باڈی گھر آ جاتی ہے آپ کے بھائی ماں باپ سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے پھر اپنے شوہر کو یہ بتایا نہیں کہ بھئی نمان یہ ممہ مری نہیں ہے ممہ گری نہیں ہے انس کو قتل کیا گیا ہے آپ کو بتاننی چاہیے تھا میں خوف زدہ تھی میں نہیں بولی کہ یہ مجھے بھی مار دیں گے جس طرح سے ترہ انہوں نے امی کو مار رہا ہے اتنا خوف کیوں اس وقت آپ اکیلی تھی آپ در گئی آپ سہم گئی لیکن جب سب اپنوں کے درمیان میں آپ موجود تھی تو آپ نے نمان یا آپ نے کسی کو کیوں نہیں بتایا میری طبیعت خراب تھی میرے پاس وڈاکومنٹس میں موجود ہیں مجھے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں میں نے بھائی کو بتایا اس نے ویسے ہی نمان کو سب کچھ بتایا کس ہسپیٹل میں گئی ہیں میں گنگرام گئی ہوں منشی گئی ہوں پھر واپس آ گئی ہوں میری طبیعت پھر اتنی خراب ہو گئی ہے پھر مجھے لے کے گئی ہیں صبح چار بچ تک مجھے لے کر گھومتے رہے ہیں صبح کے چھ بچ گئے مجھے لے کے گھومتے رہے ہیں ہسپیٹل میں نے جواب دے دیا ایسے کیا وجہ تھی کہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا ہسپیٹل کیا بجا ہو گئی تھی میرے پین اتنی تھی کہ یورن بند ہو گیا تھا میرا تو اس کے بعد مجھے لارس پہ فیملی ہسپیٹل لے کر گئی ہیں وہاں پہ ہوں مجھے تھوڑا بہت مطلب کہ وہ بہتر فیل ہوئی ہوں انہوں نے یورن پیک جو مجھے لگایا ہے وہ میں لگایا صبح چھ ساتھ جتنے بجے مطلب میں صبح کے ٹائم گھر پہ آئی ہوں لوگ جماع تھے باہر اس طرح مجھے دینے انہوں نے بیٹ پہ بٹھا دیا اندر روم میں کہ میری طبیعت اس قابل نہیں تھی کہ میں باہر بیٹھ سکتی کسی کو نہیں بتایا آپ نے آپ نے شوہر کو بتایا میں نے شوہر کو بتا دیا تھا شوہر کو بتایا ہے جنازہ گھر پہ تھا جنازے کے بعد بتایا ہے جنازے کے بعد بتایا ہے تو کیا کہنا تھا نومان کا نومان اس بات پہ اگری نہیں تھا کہ اس کا بہنہ ہی قتل کر سکتا ہے یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا میں نے ہلفن اس سے بات کی ہے فوٹیج میں عثمان بھائی گھر پہ آتا ہے اور قتل کرنے کے بعد ان کے خون علودہ جو کپڑے ہیں وہ سارے سوٹیج میں آتے ہیں اگر میں نے کیا تو میرے کپڑوں پر ایک ڈوٹ کا نشان بھی نہیں ہے ان کا کہنے ہے کپڑے تبدیل کر کے جاتا ہے بدل کر جاتا ہے وہ گھر سے خون الودہ کپڑے بدل کے جاتا ہے پاپا اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں دیکھے گئے اسے کیوں کہا کہ تم گھر جاؤ وہ گھر گیا اس کی وائف نے اسے دیکھا خون الودہ کپڑوں میں دیکھا کہ ہم نے ہوسپرین میں کہا کہ نیلا اور نمان گھر پہ تھے پہلے مجھے دھمکا آکے گئے ہیں واپس آئے تو ہم مجھے آکے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نیلا اور نمان گھر پہ تھے اور اس کی جوپ نہ چلی جائے میرا نکاہ نامہ شغل نہیں ہے یہ وہ باتیں کر کے مجھے کہا جو تمہیں میں نے پہلے بات کہ اس پہ قائم رہا ہے اگر بولی تو تمہیں مار دینے ہم لوگوں نے یہ یاد رہا ہے اور بہت بری طرح سے ماریں گے اور بات کر کے باہر چلے گئے ہیں اس کے بعد پاپا مجھے نہیں ملے دفنانے کی جب انہوں نے امی کو دفنا دیا اس کے بعد بھی میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب رہی ہے میں ہوسپیٹل گئی ہوں اس کے بعد میں واپس آئی ہوں جب آپ ہوسپیٹل گئی ہیں تو آپ کے پاس کوئی بیگ بھی تھا نہیں میرے پاس کوئی بیگ نہیں تھا آپ کی نمکہ کہنا ہے کہ دفنانے کے بعد انیلا گھر سے جاتی ہے اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جو خون الود کپڑے ہیں اس کو پھینکنے کے لیے جاتی ہے فوٹیج میں وہ بیگ آگر میں بیگ لے کر گئی ہوں فوٹیج میں بیگ کیوں نہیں آرہا اس فوٹیج سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیگ گیا ہے یا نہیں گیا اچھا اس وقت اب کس ہوسپیٹل میں گئی یہ فیملی ہوسپیٹل فیملی ہوسپیٹل وہاں کا ایک کوئی پرچی کوئی ٹریٹمنٹ کوئی شریف بغیرہ بنی ہو گیا میرے پاس ہے کوئی تیسٹ ہوئی ہوں گے ہاں جی میرے پاس ہے یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے یہ بنیاد الزام لگا رہا ہے مجھے فسانے کے لیے آخر آپ کو یہ کیوں فسایا جا رہا ہے کیونکہ ان کا باپ ان کے ساتھ ہے جو ان کے گھر میں اس کے باپ نے کہنا ہے وہ ہی چل دی ہیں اسی لئے وہ انسان اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے وہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اپنے باپ پر وہ کیا کام کرتا ہے یہ شروع کرواتے ہیں کہ موبائلوں کا کام کرتا ہے اچھا جبکہ میں نے جب بھی اس انسان کے کپرے دھوئے ہیں مجھے بیٹھ میں سے فیم فیم جو ایک نشاور چیز ہے اس سے کپروں سے نکلیا میں نے اپنے شوہر کو بھی دکھائی ہے اچھا اس نے مجھے کہا کہ سیف میں رکھ دو اس کے علاوہ جب اس کا چھوٹا بھائی زیشان باہر گیا ہے اس دوران میرا سسر پکڑا گیا ہے کس کیس میں یہ مجھے نہیں بتا کیونکہ میرے سامنے ہر بات کو چھپایا جاتا تھا میں بڑی تھی اگر میرا کریکٹر لیس تھی تو میں اپنے کبھی بھی اپنا زیور نہ دیتی تو مجھے میرے والدین نرال ہے کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے شاہد ندین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل قاتل کون ہے شاہد ندین ہے جو آپ کو ستیلہ سسر جو میرا ستیلہ سسر ہے ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ میری ماں کا قاتل ہے اس کو کیوں بچانا چاہتا ہے